ویلکم 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 ووچرز میں ہوں الماسو جکبر آپ دیکھ رہے ہیں مارک زکربرگز ہنڈرڈ میلین بنکر ساؤنڈز رائٹ آوٹ آف آ ویڈیو گیم جی جناب مارک زکربرگ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت یہ بنکر بنوا رہا ہے انڈرگراؤنڈ بنکر بنکر اس کو کہا جاتا ہے چھپنے کی ایک ایسی جگہ جہاں پر نہ تو کوئی قدرتی آفت آپ کو ایفیکٹ کر سکتی ہے اور نہ ہی وہاں پر ایون کے ایٹم بم بھی پھڑ جائے تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو کہتے ہیں جی انڈرگراؤنڈ بنکر تو مارک زکربرگ کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے سو ملین ڈالر خرچہ کر کے انڈرگراؤنڈ سیکرٹ بنکر بنانے کی اور وہ بھی خاص اگر آپ ٹائمنگ کو نوٹ کریں ابھی ریسنٹلی لیو دھا ورلڈ بہائنڈ مووی آئی ہے جس کو دیکھ کے سب لوگ ڈر گئے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اسی وقت یہ نیوز کیوں آ رہی ہے کہ مارک زکربرگ اپنے لیے ایک سیکرٹ انڈرگراؤنڈ بنکر بنا رہا ہے آپ پہلے یہ نیوز کلپ دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں imagine you have all the resources in the world including abundance of money what will you do well some might buy luxurious items, properties and so on but guess what what is the world's 7th richest man doing with the money he owns mark zuckerberg the ceo of meta has started to prepare for the doomsday yes the facebook founder is creating a compound which also features a doomsday bunker موسیقی 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 میڈیا میں یہ نیوز آنا شروع ہو جائے کہ انہوں نے ایک سیکرٹ انڈرگراؤنڈ بنکر بنایا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ سیکرٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ مینسٹریم میڈیا پر نیوز آنی ہی نہیں تھی اگر یہ سیکرٹ بنکر یہاں پر بنا رہا ہوتا اور میں آپ کو بتا دوں جو لوگ سوچ رہوں گے ہاں بھئی مارک زکربرگ جو نا اس کا ہنڈرڈ میلین بنکر وہاں پر نیچے ہے کہیں پہ ہوای کے اندر تو جی نہیں بلکل ایسا نہیں ہونے والا ہے یہ وہاں پر کوئی بنکر نہیں ہونے لگا اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے گو کہ ہم تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو لوگ وہاں پر جا کر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو کوئی انڈرگراؤنڈ بنکر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سیچویشن ایسی تیار کی جاری ہے سیبل وار ٹائپ کی جس میں لوگ پاگل ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو مارنے لگیں گے آپ کو یاد ہوگا ایک مووی آئی تھی کنگز مین نام کی اس کے اندر چرچ کے اندر ایک سین تھا لوگوں کے موبائل فون میں جو سم ہوتی ہے نا اس کے اندر جو فریکونسی آتی ہے اس فریکونسی کو بڑھا دیا جاتا ہے اور لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور چرچ کے اندر سروس کے دورانی کیا ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد کسی کو خوف زیادہ کرنا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کچھ یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں اور یہ بہت پہلے سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے ان کے پاس ہے یہ فریکونسیز کے ساتھ چھرچھڑ کرتے ہیں ایون کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ اکثر آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا اور اس کو منٹل ہیلتھ جو ہے اس کا نام دیا جا رہا ہے تو ضرور ہے اگر یہ مارک زکربرگ کی جو چپ ہے اگر ہر کسی کے دماغ میں لگانا چاہتے ہیں تو پہلے ایسا کوئی ڈیزاسٹر منٹل ہیلتھ والا آئے گا تو تب ہی لوگوں کو ضرورت پڑے گی نا تو ہمیشہ کہتے ہیں اجاد جو ہے وہ ضرورت کی ماں ہوتی ہے تو انہوں نے اجاد پہلے کر لی ہے اب اس کی ضرورت پیدا کرنی ہے تو اس کی ضرورت کیسے پیدا ہوگی جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں بھائی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ چرچ کے اندر لوگ خدا کا ذکر کر رہے تھے یہاں پر لیکن آپ نوٹ کریں کہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ اسے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی سیچویشن جو ہے وہ پرپیئر کی جا رہی ہے جس میں فریکنسز کے ساتھ چھے چھاڑ کی جائے اور یہ جو سائبر اٹیک ہے یہ اس کے ساتھ لنک ہوگا جو کہ انہوں نے مووی کے اندر یہ چیز دکھائی ہے کہ سائبر اٹیک کیا جاتا ہے اور جتنی الیکٹرونیکلی یا ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس کے اثر میں آتی ہیں اور جو ٹیسلا گاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ جا کے لگتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے سب کچھ تو سائبر اٹیک کا مطلب ہی یہ ہے کہ فریکنسز جو ہیں وہ چھے چھاڑ ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے اب جہاں تک ان کی بات ہے یہ جو الیٹس ہیں مارک زکربرگ جیسے لوگ جو کہ جیف بیزوس جیسے لوگ ایلون مسک جیسے لوگ اگر ایسی سیچویشن بنتی ہے تو سب سے پہلے ملٹری والے جو ہیں وہ ان کو لے کے جائیں گے انٹارٹیکا کے اندر یا کسی ایسی جگہ جہاں پر کوئی آ ہی نہیں سکتا آپ کو پتہ انٹارٹیکا بلکل برف والا ایریا ہے وہاں پر ملٹری کی بیسز ضرور ہیں وہاں پر آرمی رہتی ہے لیکن عام وہاں پر کوئی بھی لوگ جا کر نہیں رہ سکتے ہیں تو ہو نہ ہو ان کو اس طرح سے جو ہے وہ کور دیا جائے گا لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے مارے جائیں گے سیول وار کروانے کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مذہب کی طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مذہبی جنگ ہو جائے مین مقصد دی پاپولیشن کرنا ہے جی لوگوں کو کم کرنا ہے دھرتی کے اوپر سے تاکہ کم لوگ ہوں گے تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا اب یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ مین سٹریم میڈیا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جی ٹاپ سیکرٹ ہوایی کمپاؤنڈ ہے جی کوئی ٹاپ سیکرٹ نہیں ہے میڈیا کے اوپر پوری دنیا کو چیک چیک کے بتا رہے ہیں جی ٹاپ سیکرٹ ہے تو اس کا مطلب ہے دس اس نوٹ سیکرٹ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہولی ووڈ کی ایسی کئی سیلیبیٹیز ہیں جس میں سے کم کارڈیشن تھی ٹوم کروز تھا اور بہت سارے ہیں جو کہ انڈرگراؤنڈ بنکرز اپنی پراپرٹیز کے نیچے بناتے جا رہے ہیں ڈومز ڈے کے لیے ڈومز ڈے ان کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بائبل پر بلیو نہیں رکھتے ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی اٹیک ہو گیا چاہے رشیا ہو گیا چاہے کوئی چاہے ایران ہو گیا یا کوئی ایسی دشمن نیشن جو کہ امریکہ کی دشمن ہو جی جپان نے اگر اٹیک کر دیا لیکن آپ نوٹ کریں کہ ان کے لیے ڈومز ڈے وہ ہے کہ جب کسی اور کنٹری نے امریکہ کے اوپر حملہ کر دیا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈینور ائرپورٹ کی بیسمنٹ کے اندر جو ہے فائیو سٹوری نیچے جائیں تو وہاں پر انہوں نے انڈرگراؤنڈ ٹرینز چلتی ہیں انڈرگراؤنڈ انہوں نے بنکرز بنا کر رکھے ہیں سیکرٹ رومز ہیں تو یہ آپ نوٹ کریں یہ آپ کو نیوز میں نہیں بتائیں گے کہ وہاں پر انڈرگراؤنڈ کتنے رومز ہیں کتنی سٹوریز ہیں یہ وہ ساری چیز ہیں اس لیے نہیں بتائیں گے جیسا بندہ ہنڈرڈ ملین ڈالر کسی رومر کے اوپر پیسہ کیوں لگائے گا اتنا زیادہ پیسہ یہ بندہ کسی کانسپیوریسی تھیوری کے اوپر کیوں خرچ کرے گا یہ ہمیں لیبل دیا جاتا ہے کانسپیوریسی تھیوریسٹ کا جبکہ حقیقت یہی ہے یہ خود اپنے لیے پرپریشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے جو ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں لیکن عام عوام کو کیونکہ انہوں نے نہیں پتا لگنے دینا کیونکہ اگر یہ سچ نہ ہوتا یہ افواہ ہوتی کیونکہ ان کے پاس تو انٹیلیجنس انفرمیشن بھی ہوتی ہے تو یہ لوگ ہنڈرڈ ملین ڈالر جو ہے وہ نہ لگا رہے ہوتے اس کام کے اوپر کوئی نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہوتے اب ڈینور ائرپورٹ کے انڈرگراؤنڈ جو بنکرز بنائے گئے ہیں جو سیکرٹ رومز بنائے گئے ہیں اس کے لیے ہمیشہ یہ انکار کرتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں بنائے جبکہ ڈینور ائرپورٹ کس نے بنایا ہے فری میسنز نے بنایا ہے مارچ نائنٹین نائنٹین نائنٹی فور کے اندر اور آپ دیکھیں اس ائرپورٹ کو کیا نام دیا گیا ہے نیو ورلڈ ائرپورٹ کمیشن اور اس کے نیچے کہتے ہیں کہ کیپسل دفن ہے جس کے اندر کوئی میسیج ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ سال دو ہزار چورانوے سے پہلے ٹو تھاؤزن نائنٹی فور سے پہلے اس کو نہ کھولا جائے اس کے اندر جو کیپسل ہے وہ انفرمیشن پہلے نہ نکالی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سیکرٹ انڈرگراؤنڈ بنکرز بنانا یہ فری میسنز کا کام ہے ان لوگوں کا کام ہے سیکرٹ ایجنسیز کا کام ہے تو جب یہ اتنی سیکرٹ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ مینسٹریم میڈیا کے اوپر کبھی بھی نہیں بتاتے اور نہ پتا لگنے دیتے ہیں اس لئے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ مارک زکربرگ اگر بتا رہے ہیں کہ اس نے یہاں پر بنایا تو اس نے اپنے ہنڈرڈ میلین ڈالر وہاں پر نہیں لگائے یہ آپ کو میس گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کو زیادہ خطرہ عام عوام سے مجھے نہیں لگتا کہ مارک زکربرگ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہاں ایلان مسک کے تھوڑے سے ہوں گے فین لیکن مارک زکربرگ کا کوئی بھی فین نہیں ہے اس دنیا کے اندر بہت ہی انلکی پرسن ہے جس کا شاید ہی کوئی اس دنیا کے اندر فین وہ مجھے نہیں لگتا ہے اس کا کوئی فین ہے اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کلیر بتا دوں کوئی بھی شخص امیر آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے اپنی جان بچا لے گا تو وہ غلط سوچتا ہے کیوں کیونکہ ہماری سانسیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور جب وہ حکم دے گا تو یہ سانسیں نکل جانی ہیں پھر ہم اسے روک نہیں سکتے ہمارے اختیار میں وہ نہیں ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے امیر لوگ ہیں چاہیے بنکر بنا کے بچنے کی کوشش کریں عام لوگوں کے خلاف پلوٹ کریں خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی بھی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا یعنی کہ جو کوئی بھی خدا کے سایہ کے نیچے رہتا ہے اس کو کوئی جنبش نہیں ہونے والی ہے وہ محفوظ رہے گا کوئی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی اب کون لوگ ہیں جو کہ خدا کے سایہ کے نیچے رہتے ہیں کون لوگ خدا کے پروں کے نیچے جن کو پناہ ملتی ہے کون لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں جنہوں نے یسو مسیح کے اوپر ایمان رکھا اور اپنی ساری آس امید انہوں نے خدا سے لگائی ہے وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ خدا کے پروں کے نیچے سکونت کرتے ہیں اور اگر آپ بھی سیوڈ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں کب کیا ہو جائے اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ ایول لوگ غلط پلان ہی کریں گے کبھی ہماری اچھائی کے لیے پلان نہیں کرتے ہیں اس لئے جو کوئی بھی سیوڈ ہونا چاہتا ہے جو کوئی بچنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو صرف ایک کام کرنا ہے ریپینٹ آپ کو توبہ کرنی ہے کیونکہ خدا کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی میں آپ کو داخل ہونے نئے سیرے سے آپ کو پیدا ہونا ہے پانی کا ببتسمہ لینا ہے اور یسو مسیح کے موجزاتی طور پر پیدا ہونے سے لے کر ان کے سلی پر جان دینے تک اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کا اقرار آپ نے کرنا ہے اگر آپ مو سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ جس مسیح خدا ہے تو آپ سیوڈ ہیں اور آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ساری حفاظت آپ کی خدا کرے گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ انڈرگراؤنڈ بنکر بنا لیں چاہے زمین کے اندر اپنے آپ کو دفن کر لیں چاہے کہیں پر بھی آپ چھوپ جائیں آپ نہیں بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو جب تک آپ حق طالع کے سائے میں نہیں رہتے ہیں آپ حق طالع کے سائے میں رہتے ہیں